السلام علیکم میرے محترم دوست و دینی بھائیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا مذبان محمد زبیر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اس چینل زبیر بیانات سنٹر میں خوش آمدید ہے تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ فضائل ذکر شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم دوست و دینی بھائیو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر دین کی نزبت پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی میرے محترم دوست و دینی بھائیو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی کامیابی اس مبارک دین میں رکھی ہے جس کی زندگی میں یہ دین ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا جس کی زندگی میں یہ دین نہ ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں ناکامیاب ہوگا میرے بھائیوں مقاموں میں سب سے عفضل مقام کعبت اللہ ہے اور مہینوں میں سب سے عفضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے اور راتوں میں سب سے مقدس رات لیلت القدر کی رات ہے اور دنوں میں سب سے عفضل دن جمعہ کا دن ہے اسی طرح وقتوں میں سب سے عفضل وقت فجر اور اثر کا ہے اس وقت میں ہم ذکر کرنے والے بنے کیونکہ اس وقت میں فرشتوں کا تابادلہ ہوتا ہے جو فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ اثر میں چلے جاتے ہیں جو فرشتے اثر میں آتے ہیں وہ فجر میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کے یہاں جا کر ارض کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بندے کو ذکر کے حالت میں پایا ہے میرے بھائیوں ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں یہ غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں اس غفلت کو دور کرنے کے لئے اللہ کا ذکر ہے جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا اللہ کا دیحان ہمارے اندر آئے گا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر آدمی کا کوئی عمل عذاب قبل سے نجات نہیں دلا سکتا ہے اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اس دنیا میں بغیر ذکر کے گزر گئی ہے اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے وہ زندے کے معنی دے جو شخص ذکر نہیں کرتا وہ مردے کے معنی دے اس کے لئے صبح شام تذبیحات کی پابندی کرے استغفار سو مرتبہ تیسرا کلمہ سو مرتبہ درود شریف سو مرتبہ استغفار سو مرتبہ اس لئے کرے کہ ہم سے صبح شام گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ہم اللہ سے ندامت کے ساتھ استغفار کے ذریعے توبہ کرے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر شخص گناہ کرتا ہے لیکن بہترین قطاکار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار کرے تیسرا کلمہ تیسرا کلمہ اس لئے پڑھے کہ اس سے ہمارے اندر اللہ کی محبت اللہ کی قبرائی اور بڑائی اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں سے نکل جائے درود شریف درود شریف اس لئے پڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں احسانات ہمارے اوپر ہے جن کا ہم حق نہیں آدھا کر سکتے ہیں اس لئے صبح شام درود شریف پڑھے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی پسند آئی تو لائک کرے شیئر کرے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ہر ایک آنے والی نئی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بازو میں موجود گھنٹی کے بٹن پر دبا دے تاکہ ہماری ہر ایک آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے چلتے ہیں اگلی ویڈیو تک سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان رہے ہستے رہیے مسکراتے رہیے